اسلام علیکم دوستو ہم نے لاسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو یوٹیوب چینل بنانا سکھایا تھا ابھی ہم آپ کو یوٹیوب چینل کی جو کمپلیٹ سیٹنگز ہیں وہ اس ویڈیو میں بنانا سکھائیں گے تاکہ آپ کا چینل جب بھی کوئی سرچ کرے تو پہلے پانچ سے دس چینل کے اندر جو ہے سرچ لسٹ میں وہ آپ کا چینل آئے اس سے پہلے جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کی جگہ ہے تاکہ ہماری ہر آنے والی نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگوں کو مل سکیں چلیں اب ٹائمز آیا کیے بغیر چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر اور دیکھتے ہیں سیٹنگز دیکھیں دوستو سب سے پہلے آپ نے لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر گوگل کروم آن کرنا ہے اور یہ دیکھیں کہ جیسے ہی آپ کریں گے تو یہ ہمارا جو ہم نے چینل بنایا تھا وہ ہمارا یہ گوگل کروم کے اوپر عبد الماجد کا یہ لوگو کھول گیا اس کے بعد یہ ہم نے ایک اور سکرین کھولنی ہے یہاں سے کھولنے کے بعد ہم نے نئے ٹائپ کے اندر یہاں یوٹیوب سرچ کرنا ہے یوٹیوب کے اندر جا کے یوٹیوب اوپن کر لینا ہے تو آپ جیسے ہی یوٹیوب اوپن کریں گے تو آپ یوٹیوب کے آگے آپ کا لوگ ان کھول جائے گا یہاں سے آپ اپنا اے کا لوگ ان کھول کریں اور یوٹیوب سٹوڈیو کے اوپر کلک کریں جیسے ہی یوٹیوب سٹوڈیو پہ کلک کریں گے تو یہ آ جائے گا اس کو کنٹینیو کر دیں اور پھر یہ سیٹنگ کا اوپشن آپ نے پریس کرنے سیٹنگ کے اوپشن پریس کرنے کے بعد یہاں یہ کرنسی آپ سے پوچھے گا اس کو ڈالر کے اندر ہی پڑا رہنے دیں آپ چینل پہ چلے جائیں چینل کو کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس یہاں آ جائے گا چینل یہ نہیں کہ کس کنٹری میں آپ بلونگ کر رہے ہیں تو ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں تو ہم اس لیے پاکستان اس میں کلک کر دیں گے تو آپ اگر کسی اور کنٹری میں بیٹھے ہیں ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا کنٹری ہی سیلیکٹ کیجئے گا تو ہم نے پاکستان سیلیکٹ کر دیا اب نیچے آ گیا ہے ڈسکرپشن چینل جو ہے وہ کس بارے میں ہے اس کے اوپر آپ اپنے چینل کا دیکھ لیں کہ کس بارے میں آپ کا چینل ہے اگر آپ مثال کے طور پر کوکنگ کا چینل ہے تو یہاں کوکنگ لکھیں گے کوکنگ لکھنے کے بعد یہ آپ کا اس کے بعد یہاں سے ایک نیا جو ہے وہ ٹیپ کو اوپن کریں اور اس کے بعد یہاں گوگل کے اوپر کوکنگ لکھیں گے تو یہ کوکنگ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ پیج کھل جائے گا اور گوگل آپ کو بتائے گا کہ کوکنگ کے کس طرح کن ناموں سے سب سے زیادہ سرچ کیا جاتا ہے تو یہ نیچے یہ دیکھیں جی اس میں کوکنگ ریسیپیز آگئی کوکنگ گیمز آگئی کوکنگ فوڈ آگیا اور کوکنگ کی ڈیٹیل یعنی یہ وہ ہیں جو سب سے زیادہ سرچ کی جاتی ہیں تو آپ کوکنگ ریسیپیز جو ہے اس کو کلک کر لیں اور اس کے بعد یہ یہاں سے آپ اس کو سیلیکٹ کریں سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کو رائٹ کلک کرنے کے بعد اس کو کوپی کریں کوپی کر کے جسٹ یہاں سے آپ چلے جائیں اپنے چینل میں اور جو آپ کی ڈسکرپشن ہے وہاں آپ اس کو پیسٹ کر دیں تو اسی طرح آپ نے یہ آپ کی ڈسکرپشن آپ نے مکمل کرنی ہے ڈسکرپشن جو ہے یہ ٹوٹل پانچ سو ورڈز کی آپ اس کے اندر لکھ سکتے ہیں کوشش کریں کہ پورے پانچ سو ورڈ اس میں کمپلیٹ کریں اسی طرح واپس آکے یہاں سے کوکنگ کی مزید جو ہے وہ ڈسکرپشن یہاں سے کوپی کریں کوپی کرنے کے بعد وہاں اپنے چینل میں جا کر اس کو پیسٹ کریں اور اپنے پانچ سو ورڈز کی مینیمم جو ہے یہ آپ ڈسکرپشن جو ہے اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر آ جائیں آپ اگلے جنرل سیٹنگ میں اس میں آکے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کی ویڈیو جو ہے وہ چلٹرن کے لئے ہے اور دوسرے نمبر پہ ہے کہ آپ کی ویڈیو جو ہے وہ بڑوں کے لئے ہے بچوں کے لئے نہیں اور تیسرے پہ ہے کہ آپ ہر ویڈیو جو ہے اس میں الگ سے اس کو سیلیکٹ کریں کہ آپ کی ویڈیو جو ہے بچوں کے لئے اور بڑوں کے لئے بھی ہو سکتی ہیں اگر آپ صرف بڑوں کے لئے بناتے ہیں تو آپ اس کو کلک کریں درمیان والے کو کہ جی بچوں کے لئے ہماری نہیں ہے بڑوں کے لئے ہے تو اس کے بعد آپ اس کو نیچے لانے کے بعد آپ یہاں دیکھیں گے کہ یہاں نیچے اپشن ہے ایک یہ کلپس کا جو پہلے سے سیلیکٹ کیا ہے یہ وہ اپشن ہے کہ آپ کی ویڈیو کا کونٹینٹ یا آپ کی ویڈیو میں سے کوئی کلپ جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے تو اس کو پہلے سے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے تو اس کو آپ اگر اجازت دینا چاہتے ہیں کوئی آپ کا کلپ استعمال کر لے تو اس کو ہائی لائٹ دینے دیں ادھروائز اس کو آپ ڈیس آلاؤ کریں اور یہ اس کا بٹن آف کر دیں اور اس کے بعد یہ نیچے چینلز کی منیجمنٹ ہوگا ہے اس کو آپ نے نہیں چھیڑنا پھر اگلا جو ہے یہ اپشنز جو ہے انیبلز یہ بھی یوٹیوب جو ہے وہ آٹومیٹکلی کرے گا اس کو نہیں کرنا ویڈیو اپلوڈنگ اس کے بعد یہ ویڈیو اپلوڈنگ کے اندر آپ نے ٹائٹل دیکھنا ہے کہ آپ کی ویڈیو کا ٹائٹل کیا ہے یہ تو یقینی بات ہے کہ آپ کی ہر ویڈیو کا ٹائٹل ڈیفرنٹ ہوگا تو ادھر وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں لکھے جانے ہر چیز جو ہے وہ پرمننٹلی سیف ہو جائے گی تو یہاں بہتر ہے کہ آپ اپنے چینل کا لنک جو ہے وہ یہاں لکھ دیں تو عبد الماجد کے نام سے اگر ہمارا چینل ہے تو یہاں ہم عبد الماجد ہیش ٹائگ عبد الماجد لکھ دیتے ہیں تاکہ یہ آٹومیٹکلی ہمارے ہر ڈسکرپشن کے اندر یہ لکھاوا آئے گا نیچے آگیا کہ ویڈیو کے اندر جو ہے ویڈیو کی ڈسکرپشن جو ہے وہ یہاں کیا ہے یہاں کچھ ڈسکرپشن ہوتی ہے جو آپ ہر ویڈیو کے اندر لکھتے ہیں ہر ویڈیو کے بارے میں لکھتے ہیں وہ آپ لکھتے رہیں گے الگ سے کچھ ہوتی ہے کہ جو پرمننٹلی لکھنی چاہیے وہ یہاں پانچ ہزار ورڈ کی یہاں لکھ سکتے ہیں بری ڈیٹیل کے ساتھ اس کے بعد نیچے آ جائیں تو نیچے یہاں وہ سیلیکٹ کر رہا ہے کہ آپ ڈریکٹ اپنی ویڈیو اپلوڈ کرتے پبلک کرنا چاہتے ہیں یا پہلے پرائیویٹ اور انلسٹیڈ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ یہاں سے ہے کہ اگر آپ ہر دفعہ اپشن چوز نہیں کرنا چاہتے تو یہ آپ یہاں پر پبلک کر دیں کچھ دوست کہتے ہیں کہ ہم جب بھی اپلوڈ کرتے ہیں ہمارے ویورز نہیں آتے تو انہوں نے یہ پبلک کا اپشن کلک کیا ہی نہیں ہوتا تو وہ ان کی پرائیویٹ ویڈیوز میں پڑھی رہتی ہے اس کے بعد یہ نیچے آگیا جی ٹیگز ہیں یہ ہر ویڈیو کے الگ سے ٹیگ ہوں گے تو یہ بہتر ہے کہ آپ اپنے چینل کے ٹیگ اور ہر ویڈیو کے اندر سے ہی ٹیگ خود سے بنائیں کیونکہ کسی بھی بڑے چینل کے ٹیگ اگر آپ اٹھا کے لگا دیتے ہیں یا کسی بڑے یوٹیوبر کے ٹیگ آپ کاپی کر کے یہاں لگا دیتے ہیں تو اس کا آپ کو بالکل فائدہ نہیں ہوگا جب بھی کسی کو سرچ کرے گا ان ٹیگز کے ذریعے تو وہ ان کی ویڈیو سامنے آتی رہیں گی آپ کی ویڈیو سامنے نہیں آئیں گی تو کوشش کریں اپنے چینل سے ریلیٹڈ خود کے ٹیگ بنا کے یہاں ایڈ کریں اور تاکہ لوگ جب بھی یعنی کہ آپ کا چینل دھوننا چاہے ان ٹیگز کے ذریعے تو آپ کا چینل ہی سب سے پہلے پہلے پانچ سے دس چینل کے اندر یا ایک دو نمبر کے اوپر شو ہو یہ ٹیگز جو ہے یہاں ہم چینل کی تو ہم کوکنگ کے ریلیٹڈ ہی یہاں مختلف ٹیگز لکھ دیتے ہیں اس کے بعد آگیا جی جرنل سیٹنگ اس کے اندر یہ ہے کہ یہ پہلے لائسنس کا ہے اس کو آپ نے نہیں چھیڑنا یہ آٹومیٹکلی یوٹیوب کا ہے دوسرا آگیا کہ آپ جو ہے وہ آپ کا چینل کس کیٹاگری میں ہے یہاں کیٹاگری ہے کچھ بلوگرز ہیں میوزک کے متعلق ہے یا آپ انٹرٹینمنٹ ہے یا ایڈوکیشن کے متعلق ہے یہاں وہ ٹیگ آپ لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہی کہ آپ کیا لکھیں تو یہاں ایک پیوپل اینڈ وی لاؤگز جس کے بارے میں آپ پیوپلز کے بارے میں انٹرویوز ایدھر رکھ سکتے ہیں اور وی لاؤگز اپنے آن ائر کر سکتے ہیں اور ایڈوکیشنل ویڈیوز کر سکتے ہیں یعنی کہ میکس ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے سب سے بہترین ہے کہ یہاں پیوپل اینڈ وی لاؤگز کا اس کو سیلیکٹ کر دیں اس کیٹاگری کے اندر آپ کا چینل آ جائے گا اور جب بھی کوئی اس کیٹاگری کو سرچ کرے گا تو آپ کا چینل سامنے آئے گا اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کا چینل جو ویڈیو ہے وہ کس لیگ ونج میں آپ کی ویڈیو ہے وہ آپ اردو میں دیفنیٹی اگر بنا رہے ہیں پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش میں اور بعض دوسری کنٹری میں بیٹھے ہوئے اردو سپیکنگ لوگ اگر اردو میں بناتے ہیں تو یہاں سے آپ اردو کو سیلیکٹ کر لیں گے تو یہ باقی اگر کسی اور کنٹری میں ہماری ویڈیو دیکھی جاری ہے تو آپ اپنی کنٹری اپنی ویڈیو کی جو لینگویج ہے اس حساب سے یہاں سے آپ سیلیکٹ کریں گے لینگویج تو یہ آپ نے کر لیا اس کے بعد اس آپشن کو آپ نے نہیں چیڑنا یہ نیچے آ گیا کہ آپ کی ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے وہ کس لینگویج میں ہوگا تو اگر آپ اردو لکھ دیں گے تو بعض دوسرے ممالک میں بیٹھے ہوئے اردو کو نہیں پڑھ سکتے لیکن اگر اردو کو آپ انگلیش میں لکھا ہوگا تو وہ اس کو آسانی سے پڑھ کے آپ کی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو یہاں اس کو ہم انگلیش کو سیلیکٹ کر دیں گے اور یہ ہم اپنا ٹائٹل جو ہے وہ انگلیش کے اندر اس کے اوپر لگائیں گے ہر ویڈیو کے اندر وہ آ گیا اس کے بعد یہ نیچے ہے کہ آپ اپنے جو ویوز ہیں ویورز کے وہ یعنی کہ سارے کے سارے آپ دیکھنا چاہتے ہیں ریڈ کرنا چاہتے ہیں آٹومیٹکلی کچھ یوٹیوب نے یہاں اوکے کیا ہوئے یہ اپنی مرضی سے آپ اس کو لائک ڈسلائٹ آن اور آف کر سکتے ہیں اگر نہیں کرنا چاہتے تو جیسے یوٹیوب نے کیا ہوئے ویسے کر دیں تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ اپنے سکسکرائبر آپ کے کم ہوتے ہیں آپ شور نہیں کرنا چاہتے کہ دوسروں کو پتہ نہ چلے کہ آپ کے چینل کے کیا سکسکرائبر ہیں تو اس کو آپ آف کر دیں تاکہ آپ کے سکسکرائبر جو ہے وہ دوسرے نہ دیکھ سکیں کہ آپ کے چینل کے اوپر فی الحال کتنے سکسکرائبر ہیں تو ان اپشنز کو ریڈ کرنے کے بعد آپ کا جو اگلا ہوگا وہ آپ دیکھیں کہ یہ ویڈیوز کو لائک اور ڈسلائک اس کا اپشن ہے کہ آپ کی ویڈیو کتنے لوگ لائک کرتے ہیں ڈسلائک کرتے ہیں اس کو آپ سیو کرنے سے پہلے یہ نیچے والے دو پوائنٹس دیکھ لیں اس میں یہ ہے کہ ایک آپ کے چینل کے اندر آپ اگر کسی کو پارڈنر بنانا چاہتے ہیں تو وہ آپ آ جائے گا آپ مینیجر بنانا چاہتے ہیں تو اس اپشن میں آپ ان کو ایڈ کر سکتے ہیں وہ آپ کے چینل کی پاسورڈ نہیں چینج کر سکتے ہیں باقی سب کچھ وہ آپ کے چینل کو سیٹ کر سکیں گے اگر نہیں بنانا چاہتے ہیں تو نہ بنائیں اس کے بعد یہ نیچے آپ کا آ جائیں گے تو یہ آٹومیٹکل کی یو ٹیوب کمپنی کا ہی یہ آپشن ہیں تو ان کو آپ نہ چھیڑیں تو زیادہ بہتر ہے اسی طرح رہنے دیں نیچے ایگریمنٹس کا ہے اس کے بعد تو ایگریمنٹس کو بھی آپ اسی طرح نیچے رہنے دیں اس کو ہم کلک کر کے آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کہ اس کے اندر کیا ہے کیا ایگریمنٹ یعنی کہ اس کے اندر اس کی ہائی لائن ہے یہ آپ دیکھ لیں اس کو آپ نے نہیں چیڑنا اور آپ اس کو سیو کر دیں گے جب آپ سیو کر دیں گے تو آپ کا چینل ایک کمپلیٹ اچھے چینل کی طرح سیو ہو جائے گا اور آپ کو مزید ویڈیو جو ہے سیٹنگ نہیں کرنا پڑے گی تو دوستو آپ کو آج ہم نے یو ٹیوب چینل کی سیٹنگ کے بارے میں بتایا ہے کمپلیٹ سیٹنگ آپ کو بتا دی اگر ہماری ویڈیو جو ہے آپ کو آپ کے لئے کارامد ہو اور آپ کو اچھی لگے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکون کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچتی رہے اور ہمیں آپ کا جو ہے فیڈ بیک ملتا رہے آپ پلیز ہم ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا اور تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو اور ہم پہلے سے بڑھ کر آپ کے لئے بہترین جو ہے وہ نولیج کی ویڈیوز بھی لے کے آتے رہے اور انٹرویوز وغیرہ بھی آپ تک ہمارے پہنچتے رہے تو اپنا اور گرد نوار لوگوں کا بہت خیال رکھئے گا اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہنے کے لئے اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکون پریس کر دیں اور تاکہ ہماری ہر ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچتی رہے ناظرین اپنا خیال رکھئے گا سلام علیکم